اسلام علیکم ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے آپ سب کی دعائیں اللہ پاک کا رحم و کرم ہے میں بھی بلکل اچھی ہوں بہت مہینوں کے بعد میں اپنا ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں کیونکہ بچوں کے بعد میں بھی بیمار ہو گئی مجھے بھی فیور ہو رہا تھا جیسا آپ سبی کو پتا ہوگا یہ موسم بیماریوں سے زیادہ ہی گرسیت ہوتا ہے بہت زیادہ بخار ملیریا ٹائف آئیڈ یہ سب چل رہا تھا اور ابھی بھی مجھے ہلکہ ہلکہ سا زکھام دوبارہ سے ہو رہا ہے تو یہاں ملوا دیتی ہوں یہ عبداللہ ہے میری بڑی والی نن کافی دنوں کے بعد ویسے بیچ میں وہ ایک دن آئی تھی لیکن وہ رکی نہیں تھی رک نہیں پائی تھی ابھی وہ تین چار دنوں کے لیے فری تھی تو وہ رکنے کے لیے آئی تھی گھر پہ تو یہ انہی کے بڑے بیٹے ہیں عبداللہ اور بچوں کو بچوں میں اچھا لگتا ہے تو عبداللہ کی زہرہ سے اور انہائے سے اچھی دوستی ہو گئی تھی تو اور عبداللہ کو بھی چھت پر یعنی کی میرے ہاں اچھا لگتا ہے زہرہ سے اور انہائے سے کھیلتے یا کچھ بھی اپنا کبھی برطن ہی لے لیے یا کوئی کھلونے وغیرہ اچھا لگتا تھا اس کو میرے ساتھ بھی اس کو اچھا لگتا تھا اور یہ ویڈیو جو ہے وہ بھرافات کے ایک دن پہلے کا ہے تو ایک دن پہلے ہم لوگ جو ہے میں اور میری مدر ان لو مارکٹ گئے تھے تو یہ سجاوٹ ہو رہی تھی اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ برطن جو ہے اس میں کافی زیادہ ساتھ سجاوٹ کی جاتی ہے روشنیاں کی جاتی ہیں سجاوٹ ہوتی ہے ہمارے کھیری ٹاؤن میں بھی بہت روشنی بہت زیادہ اچھے سے سجاوٹ ہوتی ہے بہت آلیشان سجاوٹ تھی ابھی آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا اور یہ ہم لوگ پیکو والی دکان پر آ گئے تھے کچھ دپٹے تھے تو ان کو پیکو کروانا تھا تو وہاں آ گئے تھے اور یہاں سے پیکو کروانے کے بعد بس بیچ بیچ کا ہی ویڈیو بنایا تھا پھر کپڑے کی دکان پر گئے تھے تو وہاں پھر میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا پھر میں کپڑا دیکھنے میں ویست ہو گئی تھی یہاں ویڈیو کے چکر میں آدھی باتیں رہ جاتی ہیں کے بعد آپ دیکھئے کھانا بنانا شروع کر دیا تھا کھانا بنانے لگے تھے اور کھانے میں آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ میٹ بننا ہے تو بارافات بہت اچھے سے منائی گئی بہت اچھے سے دھوم دھام سے ہوا ہمارے نبی کی پیدائش کا دن تھا اور ہے تو ہم سب بہت خوش تھے لیکن بیچ میں کچھ اس کے اگلے دن ایسا ہو گیا کہ میں بہت زیادہ مطلب جو ذہنی ہوتے ہیں ذہنی پریشان ہوئی ویسے تو گھروں میں سلسلہ لگا ہی رہتا ہے انسان کے ساتھ سکھ دکھا تو مجھے لگتا ہے کبھی ساتھ نہیں چھوٹتا ہے رہتا ہی رہتا ہے ہمیشہ کبھی کم کبھی زیادہ کبھی کچھ سن لو کبھی کچھ دیکھ لو تو اللہ کا احمق کرم تھا سب کچھ اچھا ہے ٹھیک ہے چل رہا تھا تو ہمارے پڑوس میں میرے گھر کے پڑوس میں یعنی کہ جہاں میری سسرال ہے ٹھیک ہمارے گھر سے ایک گھر چھوڑ کر ایک گھر ہے تو وہاں ایک لڑکی مطلب ایک بھا بھی ہم لوگ ان کو بولتے تھے تو وہ تو لوگ ڈاؤن میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو دو بیٹیاں تھی یہ ایک بڑی بیٹی جس کی شادی ہو گئی تھی اس کے دو بچے تھے تو اس کے بعد پہلے آپ کو یہاں سجاوٹ دکھا دیتی ہوں برافات کی سوری بیچ میں میں نے انکلوٹ کیا اس وجہ سے کہ میں تو کبھی گئی نہیں لیکن ہاں کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو ویڈیوز مجھے مل جاتے تو مجھے ہی ویڈیوز کسی کے دوارہ ملے تو میں نے سوچا کہ پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ہمارے کھیری میں کیسے رونک تھی تو خیر بات کرتے ہیں تو وہ لڑکی کو کچھ نہیں بس فیور ہی آیا تھا بخار ہی آیا تھا وہ اچھی بھلی تھی ملاقات ہوئی میری ساس سے شام کو جس دن وہ ختم ہو گئی خیر تو اس کی شام کو ملاقات ہوئی اور وہ پھر دوارہ لینے گئی اور وہاں اللہ ہی جانے کیا ہوا لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اس کی بہن گئی تھی اس نے کچھ بتایا اللہ ہی بہتر ہے تو وہ جوان تھی اور ختم ہو گئی تو اس کو دیکھ کے مجھے بھی بہت دھککہ لگا مجھ سے ہستی تھی بولتی تھی باتیں کرتی تھی وہ اپنی چھتے میری چھت پر میرے گھر میں وہ قرائدار لے کر گئی تھی کہ ہم چچی آپ کا مکان اٹھ جائے گا کرائے پر ہم لے کر جاتے مطلب اچھی تھی بولتی تھی اور دو بیٹے اس کے ہیں دو بیٹے رہ گئے بغیر ماں کے تو اس کو میں بھول نہیں پائی میں رات بھر نہیں سوئی جب بیچ بیچ میں سوتی تھی تو اس کا چہرہ اس کی باتیں مجھے یاد آتی تھی تو بس اب کیا ہے زندگی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے کب کیا ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں بس یہ ہے کہ انسان اپنے عمال اچھے رکھنے کی کوشش کرے کیونکہ ایک پل میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کیا ہو جائے اور بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا جو ماں باپ کا بہت زیادہ زندگی میں اہم مرتبہ ہے اگر ہوتا نہ تو اللہ تعالیٰ کیوں بناتے ماں باپ کو اتنا اہم ماں کے قدموں کے نیچے جنت دے دی باپ کا اتنا اوچھا بلند درزہ دیا تو جب تک ہے ان کی قدر کریں ان سے پیار کریں ان سے محبت کریں میں یہ نہیں کہتی کہ ماں باپ سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی ہو سکتی ہیں ہوتی بھی ہیں ہمیں شاید کوئی چیزیں بری لگیں لیکن ہم اولاد ہیں ہمیں انہیں نظر انداز کرنا چاہیے اگنور کرنا چاہیے ہمارا کام ہے ان کی خدمت کرنا ان سے دعائیں لینا ان کو خوش کرنا اگر وہ کسی چیز میں راضی ہیں تو ان کو راضی کرنا بس مجھے تو بہت مطلب فیل ہوا اس کی موت کا میرے پڑوس میں رہتی تھی اللہ دعا کریے گا آپ سب لوگ اللہ پاک سے اس کے لیے اور بس یہی ہے کہ آپ سب بھی اپنے ماں باپ سے بے حد بے شمار محبت کریے اور اپنے عمال صحیح کریے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں جو ہو رہی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریے دنیا میں کچھ بھی سچ میں کسی چیز کی کوئی بھروسہ نہیں ہم کسی چیز کے لیے اتنا پاگل ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ بھول بیٹھتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ وہ چیز ہماری ہے ہی نہیں اس دنیا میں ہمارا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں اگر ہمارے پاس ہنر ہے دماغ ہے تو ہم لاکھوں ہزاروں کروڑوں کما سکتے ہیں اپنے ہنر سے لیکن ہمیں اگر ایک پر ہمارے ماں باپ چلے گئے تو وہ دوبارہ نہیں ملیں گے کبھی کبھی نہیں ملیں گے اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے بہت 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 محبت کرنی چاہیے اگر وہ آپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں تو آپ سبر کرنا چاہیے آپ کو اپنے گسے پر کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ماں باپ ہیں اب میں جب ان بچوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت ترس آتا ہے اس میں ایک بچہ تھوڑا منٹلی تھوڑا سا کمزور ہے اب میں یہی سوچنی ہوں جیسے ماں خیال رکھتی ہے ایسے کون رکھے گا اب اس کا خیال خالہ ہے مامو ہے سب کریں گے مامو کے پاس ہی وہ بچے رہتے تھے مامو کے پاس ہی وہ لڑکی بھی رہتی تھی ایشو تھا کچھ ان کے ہسپنڈ وائف میں لیکن اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں بس بہت دکھ ہوا مجھے سچ میں بہت دکھ ہوا افسوس ہے چلیے ملتے ہیں اگلے ولاغ میں دعائیں کریے گا آپ سب بھی اللہ حافظ اپنا خوب سارا خیال رکھئے گا